بند کمرے میں ہیٹر سے امواد کی ہوتی ہے سردی کے دن میں ہم اکثر بند کمرے میں بیٹھ ہیٹر سے ہونے والے امواد کے فضل سنا خبریں سننے کو ملتے ہیں اس فورس کے ذریعے اس امواد کے پیچھے سائنسی وجہ کے بات کریں ہمیں جلنے کا عمل کمویسٹن کے لیے آرگینک میٹر اور اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کہیں آگ دلاتے ہیں تو ہم ایدن کے طور پر کوئی بھی آرگینک میٹر ہے جیسے کہ لکڑی یا کوئی بھی فوسل فیول جیسے کہ کوئلیا پیٹراز گیس وغیرہ سننہال کرتا اکسیجن کی ضرورت اسے پوری ہوتی ہے اس جنے کے عمل کے دوران کاربن ڈائک سائٹ گیس اور پانی بھی بنتا ہے یہ سارا عمل تب ہوتا ہے جب اکسیجن بہتات ہو لیکن جب اکسیجن کی کمی ہوتا ہے یہ جلنے کے عمل میں تبدیلی آجازی عام جلنے کے عمل میں جہاں کاربن ڈائک سائٹ بنتی ہے وہیں اکسیجن کی کمی میں جب جلنے کا عمل ہوتا ہے تو ایک اور گیس بنتی ہے جسے کاربن مونوکسائیڈ کہتے ہیں یہ کاربن مونوکسائیڈ ضرورت ہوتی ہے جلنے کے عمل کو ان کمبسچن ان کمپلیٹ کمبسچن کہتے ہیں اکسیجن ہمارے جسم کے لئے ضروری ہے ہمارے جسم کے تمام کھلیوں کے زندہ رہنے کے لئے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے کھلیے توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سلولر ایسپائریشن کا عمل کرتے ہیں جس میں خوراک اور گیز کا استعمال کر کے توانائی بنائی جاتی ہے اس لئے اگر ہمارے جسم کے کھلیوں کو اکسیجن نہیں ملے گی تو وہ بردہ ہو جائیں گے کھلیوں تک اکسیجن پہنچانا ہے اس کے لئے خون کے پاس ہیمو گلوبن کا نام کا پورٹین ہوتا ہے پھپڑوں میں آئی ہوئی ہوا میں مجود اکسیجن خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر اس ہیمو گلوبن کے ساتھ جڑ کر کھلیوں تک پہن جاتا ہے کاربن مونوکسائیڈ کے پاس ہیمو گلوبن کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت اکسیجن سے زیادہ ہوتی ہے کاربن مونوکسائیڈ ہیمو گلوبن کے ساتھ لے لے گی تو خلیوں کو ناکسیجن ملے گی ناتا بنے گرد خلیے مردہ ہو جائیں گے اور خلیاں سے خلیاں سے اور خلیاں سے بنا جسم بھی موت کی طرف چلا جائے گا کاربون مون اکسیجن کا ستر پی پی ایم کا لیور پر اس کے اثر کی علامہ شروع ہو جاتی ہے اور ایک سو پچاس سے دو سو پی پی ایم جانے با ثابت ہو سکتا ہے جب بند کمرے میں ایٹر میں آگ جلتی ہے تو وہاں اکسیجن کی کھلی سپائی تو ہوتی نہیں آگ پہلے کمرے کا اکسیجن استعمال کرتی ہے جس سے وہاں سانس لینے کے لیے اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور دام گٹن لگتا ہے پھر اکسیجن کی گمی میں انکمپلیٹ کمبسچن کا عمل شروع ہو جاتا ہے جس سے جان لیوہ کاربون مون اکسیڈ گیس بنتی ہے یہ کاربون مون اکسیڈ خموش قاتل ہوتی ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہوتا اور نہ کوئی اوہ ہوتی ہے اس کے اثر کے گاز میں کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں تھی لیکن جب یہ آہستہ حصہ خون میں شامل ہونے لگتی ہے تو ساردہ چکر آنا کمزوری محسوس ہونا سینے میں درد الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر رات کے وقت لوگ سو رہتے ہیں اس لئے باندھ کمرے میں سونے والے عبدی نید میں چلے جاتے ہیں اس لئے باندھ جگہ پر کسی قسم کے جلنے کا عمل جا سکے ایٹر جلاج اور نیٹر لگارہ استعمال کرنا نہیں چاہیے حضید وڈیو اور آپ ڈیٹس کے لئے مارے چینل پہ سبسکرائب دیجئے اور مارے ویڈیو پہ شیئر دیجئے اللہ حافظ کریں